سلار کی ریلیز ڈیٹ والی بات تو کنفرم ہو گئی یہ بھی پتا چل گیا کہ فرس دیسیمبر کو پرباز کی فلم کا ٹریلر آئے گا مگر سلار اس سے بھی خبروں میں بنی ہوئی ہے کیونکہ بیتے دنوں فلم کو لے کر ایک نئی بات چل نکلی کچھ رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا کہ سلار میں ایک نیا گانہ ڈالا جا رہا ہے یہ ایک آئیٹم سانگ ہوگا اس سے گدر ٹو فیم ایکٹر سمرت کور پر فلم آیا جائے گا اس بات کو لے کر فانز اور انڈسٹری میں بڑا روش ہے پچھلے دنوں ریلیز ہوئی پتھان جوان لیو اور جیلر جیسے فلموں نے اپنے میوزک کو پروموشن میں یوز کیا اس سے انہیں اچھی مائلیج بھی ملی مگر سلار میں ایسا کوئی گانہ نہیں تھا سلار کی لمبائی دو گھنٹے پچاس منٹ تھی اس میں سے دس منٹ دو گانوں پر خرچ کیے گئے تھے مگر یہ ہیرو سنٹرک گانے تھے فلم کے ساتھ دیکھنے کے لیے بنائے گئے تھے یہ فلم کے موڈ کے گانے تھے مگر ایسا کوئی سنگل گانہ نہیں تھا جس سے ریلیز سے پہلے پروموشن میں استعمال کیا جا سکے اس لئے میکرز نے این وقت پر فلم میں ایک آئیٹم نمبر ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ہائیدرباد میں اس گانے کی شوٹنگ ہو چکی ہے کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید سلار کے میکرز پروڈک کو لے کر پوری طرح سے کانفیڈنٹ نہیں ہے تب ہی لاس مومنٹ پر فلم میں اتنے بڑے بڑے بدلاف کیا جا رہے ہیں نئی چیز جوڑی جا رہی ہے کچھ لوگ اس طرح کی چیزوں کو ڈنکی کے ساتھ کلیش سے بھی جوڑ کر دیکھ رہے ہیں پچھلے دنوں کچھ رپورٹس میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ سلار کے میکرز کا کافی نقصان ہو گیا ہے پرشاند نیل نے فلم کے کچھ حصوں کو دوبارہ شوٹ کیے تھے جس پر ایکسٹرا پیسے خرچ ہوئے سلار میں پرباز کے ساتھ شرطی حسن پرتفی راج سکومرن جگپتی بابو اور ٹینو آنند جیسے ایکٹرز کام کر رہے ہیں اس فلم کو KGF fame پرشاند نیل نے ڈریکٹ کیا ہے سلار 22nd December کو ریلیز کے لیے شیڈیول ہے موسیقی موسیقی